السلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا دوست ڈاکٹ محمد عارف ایم نئے ویڈیو کے ساتھ میری آج کی جو ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ ہے دیفیشنسی آف ویٹیمن ڈی آج ہم بحث کریں گے کہ ویٹیمن ڈی ہے کیا ویٹیمن ڈی کیا ہے ویٹیمن ڈی ہماری جسم میں اس کی کیا ضروریات ہیں اس کی فنکشننگ اس کا ورگ کیا ہے اور اس کی دیفیشنسی کو دور کرنے کے لیے ہم کیا کیا اقدامات کر سکتے ہیں دوستو اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو کی طرف چلیں میرے چینل آر ایف ٹائمز کو سبسکرائب کر دیں شیئر بھی کریں اور اس کو گھنٹی کے بٹن کو پریس کر کے سیلیکٹ آل کر دیں چلتے ہیں ویڈیو کی طرف میں نے آپ کو بتایا کہ میرا آج کا ٹاپک ہے ویٹیمن ڈی ویٹیمن ڈی ایک ویٹیمن ہے اس کا کام جس کا جسم کے اندر ویٹیمن ڈی کی کمی کو پورا کرنا ہے ویٹیمن ڈی کی کمی سے پانچ عوارزات انسانی جسم میں لاکھ ہونے کے امکانات ہوتے ہیں ان میں سب سے پہلے جو ہے وہ ہے ہڈیاں کی کمزوری ہڈیاں کا درگ جوڑوں کا درگ وغیرہ اس میں ہوتا کیا ہے کیوں ہڈیاں درگ کرتی ہیں ہوتا یہ ہے کہ جب ویٹیمن ڈی کی کمی بارڈی میں ہو جائے تو پھر ہڈیوں کے درمیان جو جوڑنے والا بارڈ ہے جو ہڈیوں کو جوڑتا ہے وہ بارڈ صحیح فنکشنل نہیں کرتا جس سے ہڈیاں بھرپری ہو جاتی ہیں اور بھرپری ہو کے ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے ہڈیوں میں سوڑش ہو جاتی ہے اور ہڈیوں میں درد شروع ہو جاتی ہے اس کی بڑی مثال آپ کا لیمبیگو جو کمر کا درد ہوتا ہے جوئیٹ سپین ہے لارڈ جینٹ سپین ہے باڈی پین ہے ویٹیمن ڈی کی کمی سے ہو سکتا ہے دوسرے نمبر پہ جو چیز آتی ہے ویٹیمن ڈی کی کمی سے جو باڈی میں لاکھ ہو سکتی ہے وہ ہے ڈپریشن جب ہماری باڈی میں یا کسی پیشنٹ کی باڈی میں ویٹیمن ڈی کی کمی لاکھ ہوتی ہے تو اس کا دوسرا اثر جو باڈی میں پڑتا ہے کہ وہ ڈپریشن کے شوق سانا شروع جاتے ہیں اس کے دورے لگنا شروع جاتے ہیں اگر آپ ایک مقرر کردہ مقدار ویٹمن ڈی کی جوز کرتے ہیں تو یہ جو دورے لگتے ہیں دیپریشن کے جو دیپریشن کا موڈ سا بنتے ہیں وہ پرولانگ ہو جاتے ہیں وہ کافی عرصے کے بعد پھر دورے پڑتے ہیں روز یا جلد از جلد اس کے دورے نہیں پڑتے اور انسان کا جو موڈ ہے وہ ریلیکس موڈ میں آ جاتے ہیں دیپریشن موڈ سے چینج ہو کے ریلیکس موڈ میں آ جاتا ہے تیسرے نمبر پہ میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ ویٹمن ڈی کی کمی سے جو تیسرا آرزہ ہمیں لاکھ ہو سکتا ہے وہ ہے فیٹیک فیٹیک ہم بولتے ہیں تھکاوٹ ہماری باڈی میں کوئی فالٹ نہ ہو کوئی نقص نہ ہو کوئی بیماری نہ ہو اس کے باوجود بھی ہمیں تھکاوٹ محسوس ہو کام کرنے میں دیر نہ لگے سارا دن انسان بیٹ پہ پڑا رہے کرسی بھی بیٹا رہے زمین بھی بیٹا رہے بیٹ پہ لیٹا رہے اور کام کرنے سے اس کے جسم میں تھکاوٹ ہو یا کام نہ کرنے کی وجہ سے اس کے جسم میں تھکاوٹ ہو تو اس کو ہم بولتے ہیں فیٹیک اور یہ ویٹمن ڈی کی کمی سے لاکھ ہو سکتی ہے چوتھا پوئیٹ جو ہے ہمیں بہت سارے عوارزات لگ سکتے ہیں بہت ساری بیماریاں ہمیں ہو سکتی ہیں میں مثال دینا چاہتا ہوں ویٹمن ڈی کی کمی سے ہمیں انفلینزا جو کہ ویرل ڈیزیز ہے لیکن جب ہمارے اندر امیونٹی کمزور ہوگی تو ویرس اپنا کام کر کے ہمیں بیمار کر سکتا ہے کووڈ میں ایسا ہو سکتا ہے جن لوگوں کی امیونٹی سسٹم بحال ہوتا ہے پاورفل ہوتا ہے سٹرانگ ہوتا ہے تو ان کو یہ بیماری کے چانسز بہت کم ہوتا ہے اگر ہماری ہماری ہمیونٹی سٹرانگ ہوگی تو یہ بیماریاں جو کہ ویرس بیکٹیریہ سے ہو سکتی ہیں یہ ہمیں ہونے کے چانسز کم ہو جاتے ہیں کیونکہ ہمارے جسم کے اندر کافی ساری انٹی باڈیز پہلے سے موجود ہوتے ہیں جو کہ ان بیماریوں کا کلا کمہ کر سکتے ہیں ان کو ختم کر سکتے ہیں اس لئے اگر ہم اپنی حیثیت کو بہار لکھنا چاہتے ہیں تو اور اپنے باڈی میں قوت مدافع کو سٹرانگ دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں ویٹمان ڈی کا دیلی بنیاد پہ استعمال کرنا لازمی ہے اس کے بعد جو پانچمہ پوائٹ ہے پانچمہ پوائٹ ہے ہیئر فال یعنی سر کے بال کا گیر جانا جس کو ان الوپیشیا بھی کہتے ہیں پھر تو یہ آگے کافی ساری قسمیں شاید آپ پہلے اس کو جانتے ہو لیکن میں مقصر بحث کروں گا مقصر بات کروں گا میجر طور پر الوپیشیا کی جو سب سے بڑی قسم ہے وہ انہیرٹیڈ ہے انہیرٹیڈ ہے کہ جنیٹیکلی طور پر پرنٹ سے اپنے بچوں کو آتی ہے جنیٹیکلی ٹرانسمنٹ ہوتی ہے بچوں اور اس کی ایک نشانی ہے آپ کو پتہ چل سکتا ہے کہ یہ جو میرا الوپیشیا ہے کیا جنیٹیکلی یہ ٹرانسمنٹ ہوئے ہیں پرنٹ سے یا کہ کسی اور ریزنٹ کی وجہ سے ہے کسی اور وجہ سے ہے اگر آپ کا سکنپ جیسے مکمل طور پر اس جگہ سے اس کو الوپیشیا کہتے ہیں اگر اس جگہ پر بالناؤں اور صاف ہو بالکل تو یہ زیادہ تر جنیٹیکلی ٹرانسمنٹ ہوتا ہے پرنٹ سے اپنے اولاد میں آتا ہے اگر پیچز کی شکل میں یہ حیر فال ہے ہمارا کہ یہاں پہ بھی ہو سکتا ہے یہاں پہ بھی ہو سکتا ہے سیڈو پہ بھی ہو سکتا ہے سنٹر میں بھی تھوڑا ہو سکتا ہے لیکن پیچز کی شکل میں ہوگا سارا مکمل نہیں ہوگا ایسے الوپیشیا کا ٹریٹمنٹ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ یہ زیادہ تار ویٹیمنٹ ڈی کی دیفیشنسی سے ہوتا ہے جب ویٹیمنٹ ڈی کی کمی ہماری بارڈی کے اندر یا کسی پیشنٹ کی بارڈی کے اندر ہو جائے گی تو پھر اس کے ساتھ یہ اس قسم کے الوپیشیا ہو سکتا ہے کہ اس طرح اس کے بال جھڑ سکتے ہیں اس کے بال جا سکتے ہیں اور اس میں کانچپن آ سکتا ہے جو کہ بدصورتی پیدا کرتا ہے یہ تو میں نے اس کی کچھ ویٹیمنٹ ڈی کی کمی سے جو عرضات ہمیں ہو سکتے ہیں اس کے بارے میں میں آپ کو بتا رہا تھا اچھا میں آپ کو بتاؤں کہ ویٹیمنٹ ڈی کو کول کیلسی فیروز بھی کہتے ہیں آپ اس کی علاج کی طرف ہم آتے ہیں سب سے جو بیس ٹریٹمنٹ ہے وہ ہے کہ سورج کی شوائیں ہماری باڈی کے اندر ویٹیمنٹ ڈی پروڈیوز کرتے ہیں اس میں لیور بین وال ہے اور اس میں کڈنی اور سکن بین وال ہے اس لئے ہم کہتے ہیں اپنے پیشنٹس کو کہ آپ دس سے پندرہ منٹ دھوک کے اندر بیٹھا کریں اس کو سن بات بھی کہتے ہیں اس کو ہم سن بات کہتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ یورپین کنٹریز میں اور باقی جو ڈیویلیپ کنٹریز ہیں وہاں پہ لوگ سائل سمندر پہ جا کے اپنے آدھے کپڑوں میں زمین پہ لیٹھ کے دھوک سیتے ہیں یا سورج کی شوائیں جزم کرتے ہیں ہماری باڈی کے اندر ان کا بیسک مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ ویٹیمنٹ ڈی ان کی باڈی کے اندر شوائیں ابزارب ہوں اور ویٹیمنٹ ڈی پروڈیوز ہو اور یہ سب سے بیسٹ ویٹیمنٹ ہیں ہم کیا کرتے ہیں آج کل کووڈ چل رہے ہیں اور لوگ اکثر گھروں میں رہنے کو ترجیح دیتے ہیں خواتین سارے دن گھروں میں رہتی ہیں اور سورج کی شوائیں ان کی باڈی پہ ان کے جسم پہ نہیں پڑتی ہیں تو اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ آٹومیٹیکلی باڈی کے اندر ویٹیمنٹ ڈی کی دیفیشنسی ہو جاتی ہے ویٹیمنٹ ڈی کی کمی ہو جاتی ہے اچھا کچھ خواتین سارے دن گھر کے اندر بند رہتی ہیں کہ کم از کم ٹیلس پہ آکے دس سے پندرہ منٹ اپنے جسم کو دھوپ لگوائیں تاکہ ان کی باڈی ویٹیمنٹ ڈی جو ایک نیچرل سورس آف ویٹیمنٹ ڈی ہے وہ پروڈیوز کر سکے اور ان کو یہ پانچ عوارزات نہ ہو اس کے علاوہ ہم مرد ہیں ہم سارے دن اپنے کام میں رہتے ہیں ہمیں بھی چاہیے کہ دس سے پندرہ منٹ ہم دھوپ میں سان بات لیں یہ لازم ہے اب آگیا ٹیٹمنٹ ٹیٹمنٹ کے لئے ہم نیچرل فورڈ بھی یوز کر سکتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن بیٹسن ہے کیلشیم پلس ویٹیمنٹ ڈی بیٹسن ٹیبلٹ فارم میں آ رہے ہیں جیسے میں آپ کو مثال دوں سی اے سی وان تھاؤزن پوٹنسی میں ٹیبلٹ آ رہے ہیں ویٹیمنٹ ڈی کے ساتھ کلسان ڈی آ رہی ہے اس نیٹ ڈی آ رہی ہے اچھا!! کیلشم پیس بھی سیرپ بچوں کے لئے آ رہ ه كان کافی ملٹی نیشنل کمپنیاں اور لوکل کمپنیوں کیلشم سیرپ ڈیبلٹ ہیٹھ پاہ ہیں لیکن ایک بار کا خیال لکھنا پڑے گا جو بھی سپلیمنٹ ویٹیمنٹ ڈی کا آپ لیں گے کیلشم کریں گے اس پہ پہلے پوچھ لیں فارماسیسٹ سے یا آپ پڑھ لیں کیا اس کیلشم سپلیمنٹ میں کیلشم کے ساتھ ویٹیمنٹ ڈی بھی کیا موجود ہے اگر خالی آپ کیلشم یوز کریں گے تو پھر اس میں یہ مسئلہ آئے گا آپ کو کہ کیلشم تو آپ نے اندر اپنے یوز کر لی لیکن وہ ایبزورب نہیں ہوگی ویٹیمنٹ ڈی نہ ہونے کی وجہ سے پھر اس کا آپ کو کوئی فیادہ کیلشم کا نہیں ہوگا اور آپ کی ہڑیاں کمزور رہے گے اور باقی جتنی عوارز آتے ہیں آپ کو ویسے کے ویسے ہوتے رہے گے دوسرا میں نے آپ کو کچھ بیٹسن بھی بتا دیں آپ دودھ بھی لے سکتے ہیں ڈیلی آپ کیلشم پر جو بن یوز فورٹ سپلیمنٹ ہیں وہ بھی جوز کر سکتے ہیں فروٹس میں ویسے ٹیبلز میں جو ویٹیمنٹ ڈی کیچے مگر ہوتا ہے کسی خوراک ہمارے میں جس جس میں بھی ہوتا ہے وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اجازت دیجئے امید ہے کہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو گرائے مربانی میرے اس چینل آر ایف ٹائم کو سپورٹ کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کر کے سیلیکٹ آئی کر دیں ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ کچھ ٹائم تک آپ تمام کو اللہ پاک اپنے حفظ و مان میں رکھیں اسلام علیکم